دھولیا کے نریش جی اور ان کے مطروں کو میرا پرنام بڑی اچھی بات ہے کہ آپ مل کر شریصریندر شرمہ کے جن دن کو منانے کے لیے اکتر ہوئے ہیں جگہ جگہ لوگ ان کا جن دن منا رہے ہیں تو چلی ہم نے سوچا آپ کے پاس بھی آ جاتے ہیں اب کیا بتائیں آپ کو کتنی پرانی مطرتہ ہے کتنا پرانا ساتھ ہے چالیس سے پیتالیس سال کے بیچ تک کا سمت ہو گیا ہوگا اس زمانے میں کبھی سمیلنوں میں پیسہ بہت کم ملتا تھا اور یاترائیں آج کریں تو بہت کشت دائک لگیں گی اس زمانے میں تو بہت آرندہ ہوتا تھا بس میں جانے میں یا ریل میں جانے میں یہ تیہ نہیں ہوتا تھا کہ کتنے دن کے لیے جا رہے ہیں اور اگلے دن ہم کہاں اور پڑھیں گے اور تین دن اور روک لیا جائے گا تو آر اکشن ہے نہیں لیکن پیسہ مل رہا ہے تو آر اکشن کی چنتہ نہیں کی جاتی تھی سولنجی کا ایک قصہ بتاتا ہوں اب اپنی پول اپنے آپ کھول رہے ہیں ہم لوگ اور وہ بھی اس لیے کہ جب آپات کال ہوتا ہے تو مریادہ ناستی اس میں مریادہ چلی جاتی ہے کئی دن کی شنکھلہ کے بعد اچانک جب لگا کہ ایک دن اور بھی روکا جا رہا ہے روک گئے پیسہ ملا پھر اگلے دن آر اکشن نہیں تھا تو تری ٹائر ہوتے تھے ایس ہی ہوتا نہیں تھا تو ٹی ٹی بابو جو بنگالی موشائے ہوتے تھے انہی کا آسرا تھا اب وہ اگر پریچت ہوں جانتے پہنچانتے ہوں اتر کے ہوں تو تو کوئی ہماری دال گل جائے کہیں ساعتکار ہیں کبھی ہیں اور ایسا نہ ہو کہ کیا کبھی کیا ہوتا ہے کبھی کیا ہوتا ہے ایسا نہ ہو جائے بارال سورن جی نے بینہ سوچے بیچارے ادھک ایک سوکا نوٹ لیا سوکا نوٹ بہت ہوتا تھا سوکا نوٹ لیا اور بنگالی موشائے کے ہاتھ میں ایسے رکھ کے اس کا مٹھی بند کر دی اور ادھر سے جب جھانک کے دیکھا بابو موشائے نے ٹیٹی موشائے نے تو سوکا نوٹ دیکھ کے لگ بھگ مرچت ہونے والا تھا پھر سورن جی نے ہم دونوں ہیں دو ہیں دلی زیادہ بنگالی آتی نہیں تھی کچھ بھی نہیں آتی تھی تو اتنے بھر اشارے میں ہی بات کی گئی تو وہ بولا سو روپیا سو ٹوکا ریل بھی میں چولتا پر اتنا نہیں چولتا بھائی کمتی دو کمتی دو یعنی وہ گھبرا گیا اتنے روپے دیکھ کر اور ہم نے سپریم یاترہ کی تو ریل ہی ہے جو سنسمرن بناتی تھی کیونکہ لمبی یاترہ ہوتی تھی باتیں ہوتی تھی اچھی باتیں ہوتی تھی ساہتی کی باتیں ہوتی تھی تاش بھی کھیل لیتے تھے اور کھڑکی سے بھی جھانک کے بہت دیر تک دھوئے کا یا باہر کی ہوا کا آنند لیتے تھے لیکن من میں دھوئا نہیں ہوتا تھا اب کیا ہے ہواہی جاج میں جاؤ اترو ہوتل میں گئے تیار ہوئے منچ پر آگئے منچ پر آپ اپنی قویتہ سنا رہے ہیں ہمارے قویمتر پیسے موبائل پر بات کر رہے ہیں تو نہ تو ان سے بات کرنے کا سمجھ ملا اور نہ آپس میں ہی بات ہوئی تھوڑی دیر سو لیے اور پھر صبح صبح جلدی اٹھ کے واپس گھر کو چلے آئے تو وہ دن کچھ اور تھے ان چالیس ورشوں میں جو سمندھوں کا حراس کم باتچیت کے قارن ہوا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے ہم کورونا سے پہلے کے دنوں میں کافی گھلتے ملتے تھے کبھی سمجھ ملنوں کے مادہموں سے لیکن اب تو وہ بھی نہیں ہے لیکن یہ منچ جو آپ چلا رہے ہیں یہ بڑیاں ہیں الگ الگ منچوں پر قوی جا رہے ہیں اور لوگ سن رہے ہیں یہ اچھی پرمپرہ ہے تو ہم تو یہاں سے بھی آپ کے منچ سے بھی چاہتے ہیں کہ پریم صدھا رسپی ہیں ہمارے پری شرمہ جی اور یگوں یگوں تک جیئے ہمارے پری شرمہ جی انہیں یہیں بیٹھے بیٹھے جن دن کی شکھ کامنا ہے اور آپ کو دنیوات